السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ایک سوال کیا ایک خاتون بغیر محرم کے سفر حج کے لیے روانہ ہو سکتی ہے جواب یہ ہے کی ایک خاتون کا بغیر محرم کے سفر حج کرنا یہ درست اور جائز نہیں ہے دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر سترہ سو انتیس صحیح مسلم حدیث نمبر تیس سو اکیان نبے راوی حدیث ابن عباد رضی اللہ عنہما ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا لا تسافر المرعہ الا مآذی محرم عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے اب وہ سفر چاہے حج کا سفر ہو یا عام سفر ہو سفر کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے اور اسی لیے حج کے فرد ہونے کی جو شرائط ہیں ان شرائط میں ایک سرط عورت کے لیے یہ بھی ہے کہ محرم کا پایا جانا عورت صحت مند ہے تندرست ہے کروڑپتی عرب پتی ہے مالدار خاتون ہے عاقل ہے بالغ ہے اور یہ ہے کہ مسلمہ ہے لیکن یہ تمام سرطیں حج کے واجب ہونے کی پائی جا رہی ہیں لیکن ایک سرط کہ اس کے پاس کوئی محرم نہیں ہے جس کے ساتھ سفر حج کے لیے جا سکے تو ایسی خاتون کے اوپر حج فرد نہیں ہے معلوم یہ ہوا خلاصے کلام یہ کہ ایک عورت بغیر محرم کے سفر حج پر جانے سے پرہیز کرے کیونکہ شریعت متحرہ نے عورت کو خاتون کو بغیر محرم کے سفر حج یا عام سفر کرنے سے منع فرمایا ہے اللہ تبارت تعالی ہماری بہنوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ہے کہ سنت کے مطابق انہیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وَسَلَى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ لَا اِلَهَا اِلَّا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ